ہم سوشل کنیکٹ کی دوردرشن مدی پردیش پر ہر منگلوار کو صبح سوہ نو بجے پرسارت ہونے والا یہ کارکرم اس منگلوار یعنی گیارہ جون کو اپنے پچاس اپیسوڈ پورے کر رہا ہے اس چھوٹے سمیہ میں اس کارکرم میں درشکوں کے بیچ اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے مدی پردیش پولس کی اترکت مہا ندیشک اور جانے مانے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ورن کپور نے دوردرشن کی اس پہل کی سرانہ کی ہے یہ پریا سرانی ہے جیسے میں نے بھی بولا ہے کہ جتے زیادہ لوگوں کو اچھائی کا سندیش بھیجا جا سکے چاہے وہ مسکشا کا ہو چاہے وہ جاگرکتا کا ہو چاہے وہ وکاس کا ہو تو آئی تنگ اس کا فائدہ انیک ہے ہم بھی ایک نارکوٹکس کے سممند میں ڈرگز کے لیے بچنے کے اپائے اس کے ایک پانچ ہم نے لہو فلم بنائی ہیں میں بھی آگرے کروں گا دوردرشن کو کہ وہ بھی اس سوشل میڈیا کا جو کارکرم بنایا ہے سوشل کنیکٹ اس پہ ان کا پرچار پرسار کریں تاکہ اس کا سندیش بھی لوگوں تک جا سکے اور جیسے میں نے بولا کتنا اچھا سرکشا کا سادھن بن جائے گا ایک پلیٹ فورم ایک بٹن آپ نے دوایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں تک آپ کا سندیش پہنچ جائے گا تو یہ بہت سشکت مادیم ہے اور یہ پریاست دوردرشن کا بھی بہت سرانی ہے وہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پر لوگوں کو جاکرک کرنے میں اگرنی بھومی کا نبھانے والے ایڈی جی ورون کپور کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا ورچول ورلڈ میں سمپرک کا بہت بڑا سادھن بن گیا ہے پر اس کے ساتھ ہی ناغرکوں کو اس کے پرتی سپرک رہنے کی آگرہ کمیونکیشن کا ٹول نہیں ہے یہ ایک ایسا سشکت ٹول ہے یہ ایسا شکت مادیم ہے جس نے پوری دنیا اور پوری زندگی لوگوں کی بدل دی ہے اور یہ ورچول ورلڈ میں سمپرک کرنے کا بہت بڑا سادھن بن گیا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے آپ سب جانتے ہی ہیں اس میں اے آئیڈیاز کا آپ پرچار پرسار بہت جلدی ہو سکتا ہے لوگوں سے سمپرک بہت آسانی سے ہو سکتا ہے دنیا کے کس پرونے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی جانگاری بہت تدکال مل سکتی ہے اور اس کے آدھار پر نئے وچار نئے آئیڈیاز نئے آوشکار اور نئے سسٹمز ڈیولپ ہو سکتے ہیں بہت تیز گتی سے ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں تو ہیں جو اس کو ایک بہت زیادہ سشکت مادیم بناتے ہیں جس سے پوری دنیا میں بدلاؤ آ رہا ہے اور اچھائی کے لیے بھی بدلاؤ آ رہا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اچھائیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں خطرے بھی ہیں جن کا ہمیں دھیان دینا چاہیے اور ناغرکوں کو ان خطروں کے بارے میں جاگروک ہونا چاہیے تک کہ اس کا جو فائدہ ہے اس کو تو وہ یوز کریں اور اس کے جو خطرے ہیں اس سے بچیں ایک خطرہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کے سامنے تو کچھ ہوتا نہیں صرف ایک سکرین ہوتا ہے جس پہ آپ دیکھ کے ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ ناغرکوں کو جرور اپنے من میں بنانا چاہیے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے وہ سب چیز صحیح نہیں ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے ویریفیکیشن کے بعد ہی اس پہ ریاکشن دینا چاہیے یا اس پہ کاروائی کرنی چاہیے جیسے کہ کئی لوگوں کو فراؤڈ ہو جاتا ہے چیٹنگ ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے مادہم سے کوئی جوب کے نام پہ کوئی ریلیشن کے نام پہ اس لئے بہت جروری ہے کہ جو کچھ اس پہ دکھایا جاتا ہے وہ سب چیز نہیں ہے یہ بھاونا آپ کو من میں رکھنی چاہیے اس کو ویریفیکیشن کریے اور اپنی سیکیورٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پھر ایکٹ کریے تو آپ کو اس کے اصلی فردے آئیں گے آپ کی یوز میں اور جو اس کے خطرے ہیں اس سے آپ کچھ سکو گے دنیا میں جو بدلاؤ آ رہا ہے بہت تیز بدلاؤ ہے ایکسپونینشل چینج بولتے ہیں آج کا یوگ ایسا یوگ ہے جس میں نومل بدلاؤ نہیں ہے ایکسپونینشل بدلاؤ ہے اس کے کئی انجنز ہیں اس یوگ کے ایسے چینج کے ایک اس میں سے ہے نئے نئے گیجٹس آ رہے ہیں روز دوسرا ہے نئے نئے ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو جس کے قاند سے یہ بدلاؤ بہت تیزی سے ہو رہا ہے پوری وشو میں تیسرا ہے انٹرنیٹ کا بڑھا پہلاو پورے وشو میں کنیکٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ وشاروں کا آدان پردان اپنی سمسیاں کا آدان پردان اپنی عوشکاروں کا آدان پردان یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کاران سے سوشل میڈیا ایک بہت سشکت مادم بن گیا ہے سوشل چینج کا آگے بھی اس کا بہت بڑا پرپاہ ہوگا جیسے جیسے اس کا لنکیجز بڑھیں گے جیسے جیسے اس کا پرچار اس کا ریچ بڑھے گی تو اس میں اور بھی جیادہ فائدے ہوں گے سماج میں دیش میں اور شہر میں جیسے میں نے بولا ہر فائدے مند چیز کے ساتھ ساتھ کچھ خطرے جرور آتے ہیں تو ان خطروں سے ستر کرنا اور ان سے اپنا بچاؤ کرنا اتی آوشک ہے